اسلام علیکم ویورز آج کے بسکٹ بہت مزے کے بننے والے ہیں بچوں بڑوں کو سبی کو بہت پسند آتے ہیں تو ہم بنا رہے ہیں آج زیرہ بسکٹ بہت آسان ریسیپی کے ساتھ تو یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے میدہ لیا ہے 200 گرام میرے پاس میدہ ہے اس کا یوز کریں گے بٹر یوز کریں گے اس میں تقریباً 100 گرام میں بٹر یوز کر رہی ہوں بٹر ینگی آپ کچھ بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ پاودر چینے لیا ہے میں نے 80 گرام اس کا یوز کریں گے وینیلا ایسنس اس کا یوز کریں گے ایک انڈا ہے میرے پاس اس کا یوز کریں گے ہاف ٹی سپون میں یوز کروں گی اس میں بیکنگ پاودر ہاف ٹی سپون سے تھوڑا زیادہ اس میں ہم نمک یوز کریں گے ون ٹیبل سپون اس میں میں زیرہ یوز کروں گی زیرے کو آپ بھون کے بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا اسے بھون لیجئے اس طرح سے اور سمپل اسی طرح بھی زیرہ یوز کیا جا سکتا ہے تو میں آج اسی طرح سے زیرہ یوز کر کے بسکٹ ریڈی کروں گی تو چلیے سب سے پہلے بسکٹ کی ڈو کو ریڈی کر لیتے ہیں یہاں میں نے لے لیا ہے ایک باؤل تو اس میں سب سے پہلے میں بٹر ینگی جو کچھ بھی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈال دوں گی تو یہاں دیکھئے میں نے بٹر کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو یہاں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں پاودر چینی اسے بھی اچھی طرح سے ملا لیں گے پاودر چینی کو اچھی طرح سے مکس کر لینے کے بعد میں اس میں انڈا ایڈ کر دیتی ہوں ہاف ٹی سپون ونیلا ایسنس یہ میں ڈال دوں گی ملا لیں گے ان کو بھی اچھی طرح سے سائیڈیں بھی اچھی طرح سے ہم یہاں سے صاف کر لیں گے تاکہ ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں دوبارہ سے بیٹر کو آن کرتے ہیں اور انہیں مکس کرتے ہیں تو یہاں دیکھئے انڈا ڈال کے ونیلا ایسنس ڈال کے میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے بیٹر کو ہم سائیڈ پہ کرتے ہیں تو یہاں ایک چلنی لیئے میں نے تو اس میں میدہ ڈال دیں گے نمک ایڈ کر دیں گے بیکنگ پاورڈر ڈال دی ہے میں نے چھان لیں گے سبھی چیزوں کو ہم بچا ہوا میدہ یہ بھی ڈال دیں گے تو یہاں دیکھئے سبھی چیزوں کو میں نے اچھے سے چھان لیا ہے اس طرح سے ہم ہاتھوں کے ہیلپ سے ڈور ریڈی کر لیں گے زیرا بسکٹ کے لیے تو یہاں دیکھئے بسکٹ کا ڈور ریڈی ہو چکا ہے اسے صرف ہمیں اس طرح سے ہی کٹھا کرنا تھا اسے گوننا نہیں ہے تو ڈور کو ہم سائیڈ پہ رکھتے ہیں اور چلتے ہیں اگلے پروسس کی طرف کے آگے ہمیں کیا کرنا ہے تو یہاں دیکھئے میں نے ایک پلاسٹک شیٹ لی ہے تو بسکٹ کا ڈور میں اس طرح سے اس کے اوپر رکھ دوں گی شیٹ سے ہی میں اسے کور کر دوں گی اس طرح سے اور اسے ہم بیل لیں گے ایک بیلن کی ہیلپ سے تو یہاں دیکھئے ابھی ہماری ڈو میں کافی پرک ہے تو میں اسے تھوڑا سا اور بیل لوں گی تھوڑا سا اور اسے ہم پتلا کریں گے تو یہاں دیکھئے ڈو کو میں نے بہت اچھی طرح سے بیل لیا ہے اسے میں فریزر میں رکھوں گی پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پھر میں دکھاتی ہوں آپ کو پندرہ سے بیس منٹ کے بعد تو یہاں دیکھئے اس طرح سے پندرہ منٹ کے بعد آپ اسے نکال لیجئے فریزر میں سے اس طرح بہت آسانی سے بسکٹ کٹ ہو جائیں گے اور آپ کو ڈرائی فلور لگانے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی تو یہاں دیکھئے میرے پاس یہ زیرہ ہے تو زیرہ میں اس طرح سے اس کے اوپر ڈال دوں گی اس طرح سے دوبارہ سے ہم بیل لیں گے اس سے بیلنا نہیں صرف جسٹ ہمیں اس طرح سے اس کے اوپر بیلن کو پھیرنا ہے تاکہ زیرہ اچھے سے چپک جائے بسکٹ کی ڈو کے ساتھ تو یہاں ہم کٹر کی ہیلپ سے بسکٹ کٹ کریں گے تو یہاں دیکھئے کتنے اچھے سے بسکٹ ہمارے کٹ ہو گئے ہیں تو سارے بسکٹ میں ایک ٹرے میں رکھتی ہوں پھر دکھاتی ہوں آپ تو یہاں دیکھئے بسکٹ سارے میں نے کٹ کر لیا ہے تو بکیا ڈو کو ہم اس طرح سے کٹھا کریں گے پھر سے بے لیں گے اسے اور پھر سے فریزر میں رکھیں گے اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تو یہاں دیکھئے دوبارہ سے میں نے بسکٹ کی ڈو کو بے لیا ہے اس بات کا دھیان رکھتے ہوئے بے لیے کہ آپ کے بسکٹ ایک سائز کے ہی بے لیں جب بسکٹ ایک سائز کے ہوں گے تو بہت ہی اچھی طرح سے ایک جیسے بے کھوں گے اور جب کچھ موٹے اور کچھ پتلے ہوں گے تو بے کنگ میں ان کے ٹائم پہ بھی فرق پڑے گا اس بات کا دھیان رکھیں تو میں اسے ایک ٹرے میں رکھتی ہوں اور دوبارہ سے ہم اسے فریزر میں رکھ دیں گے تو یہاں دیکھئے بسکٹ کو میں نے آون میں رکھ دیا ہے اور آون کو میں نے پری ہیٹ کیا ہے 1 ایٹی پہ 5 منٹ پہلے اور 1 ایٹی پہ رکھ کے میں اسے بیک کرنے 10 سے 15 منٹ کے لیے تو دکھاتی ہوں میں بسکٹ کو بیک ہونے کے بعد تو یہاں دیکھئے جو بچا ہوا بیٹھر تھا بسکٹ کا ہمارے پاس اسے ہم نے فریز کیا تھا تو اسے کچھ زیادہ ٹائم کے لیے میں نے کیا ہے تقریباً 15 منٹ سے پری ٹائم ہو گیا تھا تو اس کے بسکٹ دیکھئے بہت ہی اچھے سے کٹ ہو رہے ہیں اور بہت ہی اچھے سے نکل رہے ہیں تو آپ کمز کم اسے 15 سے 20 منٹ تک ضرور فریزر میں رکھئے اس کے بعد بسکٹ اس طرح سے نکالیے یہ بھی ہم ایک ٹری پہ لگاتے جائیں گے تو یہاں دیکھئے تھوڑا سا زیرہ اس طرح سے ہم ان کے اوپر لگا دیں گے اور ہاتھ سے ہی اس طرح اسے دبا دیں گے بجی ویڈو کے بھی ہم دوبارہ سے بسکٹ ریڈی کریں گے تو یہاں دیکھئے زیرہ بسکٹ ہمارے بیک ہو کے آ چکے ہیں بہت ہی اچھے یہ بیک ہوئے ہیں ابھی بہت گرم ہیں یہ کلر دیکھئے کتنا خوبصورت آیا ہے 15 منٹ میں نے انہیں بیک کیا ہے ورنیٹی پہ اور یہاں دیکھئے جو اوپر سے آپ کو کلر نظر آ رہا ہے تقریباً 3 سے 4 منٹ میں نے اوپر کی گریل آن کر کے اسے اوپر سے کلر دیا ہے میں تھنڈا کرتی ہوں پھر میں دکھاتی ہوں آپ کو تو یہاں دیکھئے بسکٹ اس طرح سے ہمیں پلیٹ میں نکال لیتے ہیں بٹر پیپر لگا کے بیک کریں تو بسکٹ ملکل ساتھ چپکتے نہیں ہیں اس طرح سے میں سارے بسکٹ نکال لیتی ہوں پھر میں دکھاتی ہوں آپ کو تو یہاں دیکھئے کہ میں بسکٹ آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں بہت ہی مزے کا یہ بسکٹ بنے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہاں دیکھئے زیرہ بسکٹ کو میں نے ایک پلیٹ میں سارو کر دیا ہے یہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ زیرہ بسکٹ کی ریسپی پساند آنے والی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو میری ریسپی کی نیچے لائک کا بٹن دبائیے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ